اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ طبی انفارنویٹو چینل دار الحکمت سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے چنے کی دال کے انمول فائدے اور پکانے کا بہترین طریقہ جس سے پیٹ میں گیس قطن نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ دال چنہ میں پروٹین کی ایک بڑی مقدار شامل ہے اور یہ دال ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہے مگر اس دال کے مطالق عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ میدے میں درد اور گیس کا باعث بنتی ہے چنانچہ اسے بہت سے لوگ نہیں کھاتے اور اس کے بے شمار فائدوں سے محروم رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم چنے کی دال کے صحت کے لیے مفید فوائد کا ذکر تو کریں گے ہی ساتھ میں چنے کی دال کو پکانے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے یہ آپ کے میدے پر بھاری نہیں ہوگی اور گیس کا باعث بھی قطن نہیں بنے گی اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس جیسی انفارمیٹیوز ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں چنے کی دال کے فوائد کی جانب سب سے پہلے نمبر پر ہے چنے کی دال میں پروٹین کے ساتھ انسانی صحت کے لیے بہت سے اہم ویٹامنز اور منرلز خاص طور پر زنک اور کیلشیم شامل ہوتے ہیں جو جسم کی بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں توانائی کو بوسٹ کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ چنے کی دال میں آئرن کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے جو خون میں شامل سرخ خلیوں کی مقدار کو نارمل رکھنے اور جسم کو آکسیجن پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ چنے کی دال میں شامل فائبر کی ایک بڑی مقدار آپ کے سٹرومک سسٹم کو بہت سے مسائل حل کر کے پیٹ کی صفائی کر دیتی ہے اور میدے کی بہت سے بیماریوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کابو کر لیتی ہے آپ چنے کی دال کا یہ انتہائی خوبصورت فائدہ سن کر چونک جائیں گے کہ اس دال کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کی خوراک سے گلوکوز کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس سے کھانے کے بعد خون میں آپ کا شگر لیول تیزی سے اوپر نہیں جاتا اس دال میں شامل میگنیشیوم جسم میں انسولین کی رسپونس کو بہتر بناتی ہے اس خوبی کی وجہ سے یہ دال شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید غیظہ ہے دال چنے میں فائبر کی بڑی مقدار نہ صرف میدے کے مسائل کا حل ہے بلکہ یہ ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی انتہائی مفید مانی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ فائبر جسم کا بڑھا ہوا وغن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے بعد چنے کی دال میں پوٹاشیوم کی مقدار زیادہ اور سوڈیوم کی مقدار کم ہوتی ہے ایسے کھانے جن میں پوٹاشیوم زیادہ ہو اور سوڈیوم کم وہ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دل کے لیے بھی انتہائی مفید مانے جاتے ہیں زنک ہماری قوت مدافعیت کو مضبوط بناتا ہے چنے کی دال میں زنک اور انٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی امیون سسٹم کو طاقت دیتی ہے جس سے ہماری جلد خوبصورت اور ترو تازہ رہتی ہے اس کے علاوہ چنوں کی دال زنک قوت مدافعیت کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی مفید مانی جاتی ہے کیونکہ یہ نائڈ بلائنٹنس کی بیماری کو ٹھیک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے چنے کی دال میں موجود کیلشیوم ہماری ہڈیوں اور دانتوں کی نشونما کے لیے بنیادی منرل ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے چنے کی دال میں فاس فورس کی مقدار جسم میں تیزابی مادوں کو نیوٹرل کرنے میں اہم مانا جاتا ہے جو فاسد مادوں کو نیوٹرل کر کے جسم کے پی ایچ لیول کو نارمل کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ فولک ایسڈ بریگنٹ خواتین اور ان کے بچوں کے پیٹ میں اچھی نشونما کے لیے انتہائی اہم چیز ہے اور چنے کی دال میں فولک ایسڈ کی موجودگی اسے حاملہ خواتین کے لیے سوپر فوڈ بنا دیتی ہے اس کے علاوہ اگر میں عرض کروں کہ چنے کی دال کو کس طریقے سے پکایا جائے کہ اس سے آپ کے پیٹ میں گیس نہ ہو تو اس کے لیے زیادہ مقدار میں فائبر کھانے سے پیٹ میں گیس پیٹ کا پھولنا کبز جیسی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے اس لیے دال پکانے سے ایک رات پہلے اسے پانی میں بھگو دیں اس سے دال میں موجود ایسے اجزاب جو میدے کو حضم کرنے میں وقت لگتا ہے اور جو گیس کا باعث بنتے ہیں نرم ہو کر زود حضم ہو جائیں گے اگر آپ چنے کی دال کو اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا میں اس کی کم مقدار استعمال کریں اور آہستہ آہستہ مقدار کو بڑھائیں تاکہ جسم میں فائبر کو حضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں چنوں کی دال سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ